قیامت کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے کوئی بہت زیادہ نوافر نہیں پڑے کسرت سے میں نے کسرت سے کچھ صدقات و خیرات نہیں کیے لیکن ایک چیز کے اوپر مجھے مان ہے اور دعویٰ ہے فرمایے وہ کیا ہے فرمایے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے سینے میں ہے اس کو میں سامنے رکھ کر عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ قیامت کم آئے گی اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا اب حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے اس سے آگے مسلم شریف کے اندر موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ جتنی خوشی سرکار کے اس جملے سے ہوئی کہ سرکار نے فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا اسی کی صف میں اس کو کھڑا کیا جائے گا ہم بڑے خوش ہوئے کیوں نہ خوش ہوتے کہ سرکار کی ذات کے ساتھ محبت تو وہ کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ محبت ہی نہیں کرتے فرمایا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمرہ فرمایا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے پیاروں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نجات کا ذریعہ بنے گی وہاں پر شیخین کریمین کی محبت بھی نجات کا ذریعہ بنے گی اور جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ شیخینِ کریمہ ندوان اللہ تعالیٰ علیہم آپ کی محبت موجود ہوگی تب جا کر کامیابی ملے گی اگر اللہ اور اس کی ذات کے ساتھ محبت کا کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے لیکن حضراتِ شیخینِ کریمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرتِ سیدنا فاروقی آدم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے ساتھ اگر وہ محبت کا دعویٰ نہیں کرتا یا اس کے عمل سے ظاہر نہیں ہوتا یا حضور کے کسی بھی صحابی کے ساتھ وہ محبت نہیں کرتا تو یہ جو رب کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہا ہیں پھر اس میں سچا نہیں ہو سکتا حضرتِ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور کی بارگاہ میں موجود تھے میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا لَا يُمِنُوا عَحَدُكُمْ حَتَّى أَبُونَ أَخَبَّ إِلَيْهِ مِمْوَالِدِهِ وَبَلَدِهِ وَنَّاسِ اجمعین اے فاروقی آسم اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا اب حضرتِ فاروقی آسم نے عرض کی یا رسول اللہ کائنات کی ہر شہر سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے اپنی جان کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز ہے یا رسول اللہ اس سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمرِ فاروق نہیں جب تک اپنی جان سے بڑھ کر بھی پیار نہیں کرو گے میرے ساتھ تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا اب رحمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کی دیر تھی کہ فاروقِ آسم حاضر ہوگی یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں آپ سے اب دیکھو ایمان کی تکمیر جو ہے وہ محبتِ رسول ہے ایمان کی تکمیر محبتِ رسول ہے اور انسان کی زندگی کا عظیم مشن بھی یہی ہے اسی کے اوپر اس نے فلا پانی ہے اسی کے اوپر اس کو اللہ نے کمیابی دینی ہے یہ ہے صرف محبت کا دعویٰ کرنا دوسری جگہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لَا يُمِنْ وَاحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ حَوَاہُوْا تَبْعَلِمَا جِئْتُ بِهِي لَجْبَال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوہ لوگو اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ساری کی ساری خواہشات میری شریعت کے مطابق نہیں ہو سکتی ایک مقام پر فرمایا کہ جب تک تم محبت کا دعویٰ نہیں کرتے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر تم مومن نہیں ہو سکتے اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہاری ساری خواہشات تمہارا چلنا پھرنا کھانا اٹھنا بیٹھنا بھیگر معاملات زندگی میری شریعت کے مطابق نہیں ہو جاتے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا بتا چلا کہ جتنا ضروری سرکار کی ذات کے ساتھ محبت ہے اتنی ہی ضروری عامال بھی زیادہ اتنے ہی زیادہ ضروری عامال بھی ہیں کہ صرف اگر کوئی مندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا محبت ہوں تو اس کے کردار کو بھی دیکھا جائے گا کہ کیا حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں اس کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق مزد نہیں ہے یا نہیں گزر رہی اگر گزر رہی ہے تو پھر تو وہ اس دعوے کے اندر سچا ہوگا اگر اس کے زندگی اس کے عامال اس کا کردار اس کے اطمال وہ سارے کے سارے اس کے دعوے کے مخالف ہیں تو پھر وہ اپنے دعوے کے اندر سچا نہیں ہو سکتا حضور علیہ السلام انسان کی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس نے کامیابی پانی ہے اور اس کامیابی کا راز کیا ہے فرمایا کہ جا بتا تم اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ محبت نہیں کرتے تب جا تم کامیاب نہیں ہو سکتے اب میرے آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جب محبت کا دعوے کریں گے تو حضور علیہ السلام کے سارے فرامین کو سامنے رکھا جائے گا میرے آقا علیہ السلام اشارت فرمایا کہ قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَا میری امت نماز میری آنکھوں کی دھنڈک ہے لیکن آج امت کے افراد قسرت کے ساتھ بھی نمازی ہیں قسرت کے ساتھ مساجد سے دور ہے کیوں؟ کہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت ہی کامیابی کا ذریعہ ہے پھر حضور علیہ السلام کے فرامین کے اوپر عمر گون کرے گا تو میرے آقا علیہ السلام نے جو شریعتِ متحرہ ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے اندر جتنے بھی حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم ارشاد فرمائی ہے ان کو ہم نے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے جب ہم ان کو اپنے اوپر نافذ کریں گے تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہوں گے مثال کے طور پر اگر گھر کے اندر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے باقی نہیں پڑھتے تو اب وہ جو ایک پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ باقیوں کو تلقین کرے اس چیز کی اس چیز کے اہمیت بتائے ان کو اگر گھر کے اندر کوئی بڑا نماز پڑھتا ہے تو پھر تو وہ چھوٹوں کو کہہ سکتا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے لیکن اگر گھر کا بڑا ہی نماز نہیں پڑھتا یا گھر کے بڑے کے معاملات ہی ٹھیک نہیں ہیں تو پھر وہ چھوٹوں کو کیسے ٹھیک کرے گا اس لیے اپنے گھروں کے اندر دین اسلام کو لانے کی کوشش کرنی ہے اپنے اوپر اس کو نافذ کرنی کی کوشش کرنی ہے سب سے ضروری معاملات جو ہیں وہ انسان کی پنجا گانا نماز ہے اگر وہ ہی ہم وقت پر ادا نہ کر سکیں تو پھر ہم کس چیز کو سمنے رکھ کر یہ کہیں گے کہ ہم کمیابی کی طرف جا رہے ہیں تو حضراتی کرامی اللہ رب العصد کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حالق کائنات آقا کریم علیہ السلام کی جریعت متاحلہ کے مطابق زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہیں ان کو معاف فرما کر آئندہ اس قرآن سے دور رہنے ایک تفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ علیہ علیہ علیہ